میرے خیال سے جو انہوں نے ریلیجن کارٹ کھیلا وہ بہت ہی غلط کھیلا میں ان کو فریڈم فائٹر کہوں گا انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا بات ہو رہی تھی میچ کی تو میچ پر ہی رکھتے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان جھوڑ پر کھڑا ہو گیا ہمیں فقر ہے اس پر ہم نے دعا مانگی ہے یا اللہ اسلام کو مسلمانوں سے بچانا چچا 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 ایک بار اور دعا مانگو یا اللہ اسلام کو مسلمانوں سے بچانا واہ چچا واہ فاہ تلکش کر دیا آپ نے سب سے زیادہ بیڑا گرک اسلام نے مسلمانوں کا کیا ہے مسلمان نے اسلام کا کیا ہے یہ بات کوئی سچا پاکستانی بول سکتا ہے باقی کسی میں ہمت نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ بیتی گنگا میں احمد شہزاد بھی ہاتھ دھوتے نظر آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اپنی پرفارمنس کو چھپانے کے لیے مذہب کا کارٹ کھیلنے ہیں اسلام کا کارٹ کھیلنے ہیں کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا یہ وہی احمد شہزاد ہیں جو دلشن کو دیورنگ دا میچ تبلیغ کر رہے تھے ہاں بھائی ہاں لانت ہے تم لوگ کے لانت سب سے اول نمبر پہ جھوٹ ہے جھوٹ بول کے جان چھڑا لو احمد شہزاد کے اوپنر احمد شہزاد نے بابر آسم کے بعد اب توپوں کا روح محمد رزوان کی طرف کر لیا انسان ہر انسان ہر انسان دو جیگہ کا وہ برینڈ ایمبیسٹر ہے اچھا وہ سفیر ہے جیسا کہ میں سالوں سے بولتا ہوں ہمیشہ بولتا ہوں اکثر بولتا ہوں چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے گھوار ہو چاہے مدر سے چھاپ ہو چاہے وہاں کی ایلٹ کلاس ہو چاہے وہاں کے پولیٹیشن ہو چاہے وہاں کے ریپورٹر ہو اور چاہے وہاں کے سپورٹسمن ہو سب کے سب ایک نمبر کے جائل ہوتے ہیں ان کی منٹلیٹی صرف جہادی ہوتی ہے اور نہیں تو کیا محمد ریزوان کیا کرتا ہے اب کرکٹ میں مذہب کو لے آتا ہے اوہ بھائی ہم بھی مسلمان ہیں انڈیا میں بھی مسلمان رہتے ہیں اور بڑے زیادہ رہتے ہیں محمد سیراج مسلمان ہے محمد شامی مسلمان ہے فامس تو وہ اپنی ٹیم کی طرف سے دیتے ہیں اب وہ تیری طرح آگے جو ہے وہ ٹوپی ٹرمیاں شروع کر دیں یہ گلتیوں پر پردہ ڈالنا ہے اب انہوں نے کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی پر تو بلیم کرنا ہی ہے تو وہ اسی لیے اسلام کو بیچ میں لے آتے ہیں کہ چلے جی اسلام پر فوکس کر لیتے ہیں مولانا ریزوان کو تو پاکستان کی عوام بھی پیل رہی ہے اور کرو اسلام اسلام انہوں نے بولا کہ یہ مذہبی کارڈ کھیلنا چھوڑ دیجئے یہ اس وقت مذہب کہاں جاتا ہے جب آپ جھوٹ بورے ہوتے ہیں اور ادھاکاری کرتے ہیں اور آپ خود اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ پھر وہ مذہب کہاں جاتا ہے اب جہاں کسی سے کوئی بات نہیں نہ آ رہی ہو وہ اسلام کو بھیچ میں لے آتے ہیں اور تم یہ دیکھو کہ تم لوگ اسلام کو فوکس بھی کر رہے ہیں صحیح طریقے سے یا نہیں کر رہے ہیں اسلام پر فوکس بریزوان بھائی یہ سنو بھائی ایک ہم نے کب کہہ کہ جارہا مسلمان نہیں ہو پاکستانی نہیں ہو ہم نے بھی مسلمان ہے بھائی عدل رشید بھی مسلمان ہے ہم اور آپ کوئی انوکھے مسلمان نہیں ہیں ارے نئی چچا ارے نئی چچا تم انوکھے مسلمان ہو آسمان سے اترے ہوئے مسلمان ہو تمہاری بات یہ لگے تمہیں ملے گی بہتر ہو رہے جن کا انگ انگ دیکھے گا پتہ نہیں کیا ہے کافران جعفور پتہ نہیں کن کن سے وہ بنی ہوئی ہے وہ ملے گی تمہارے کو تم مسلمان ہو تم جینے کے لیے تھوڑی نہ آئے ہو تم تو مرنے کے لیے آئے ہو ایسی اول جلول باتیں کرتے ہو تم لوگ اور کیا امید کرو گے پھر تمہارے کرکیٹروں سے وہ کرکیٹ کی جگہ یہ مولانا پنتی ہی تو کریں گے اور نہیں تو کیا جیسا کہ آپ کو پتا پاکستانی کرکیٹر ہے محمد ریجوان وہ اکسر ترچہ میں رہتا اپنی کرکیٹ کی وجہ سے نہیں وہ اپنے مولانا پنت کی وجہ سے واہ بھائی واہ ابھی دو تین دن پہلے ایک اس کا بندے کا ایک انٹرویو ہوا تھا پیس کون فرنچ تھی اس کے اندر اس سے پوچھا گیا کہ تم کرکیٹ پاکستان کی ایسی گھٹیا پرفرمنس کے بارے میں کیا بولوگے کیا کچھ تقدیلی ہونی چاہیے پاکستان کی ٹیم کے اندر تب اس بندے نے کہا کہ ہم سب سے پہلے اسلام کے ٹھیکے دار ہیں ہمارے لیے پاکستان بعد میں آتا ہے ہمارے لیے پہلے اسلام آتا ہے بھائی تیرے سے وہ کرکیٹ کا سوال پوچھ رہا تو کرکیٹ کی بات کرنا تیرے سے کہاں پوچھ رہا ہے اسلام پاکستان کچھ اور کیونکہ پاکستان کے اندر آسانی سے اسلام کا کارڈ چل جاتا ہے تو بندے نے اسلامی کارڈ کھیل دیا اپنی پرفرمنس پر کوئی بات نہیں کی اس کو لے کر پاکستانی ریپورٹر گئی ہے لوگوں کے بیچ میں اور پاکستانی لوگوں نے بھی اس محمد رجوان کو پیل دیا خاص طور سے یہ بھائی صاحب نے تو کمالی کر دیا تو بینہ دیر کے چلتے ہیں پاکستان جو کرکیٹ کے اندر بار 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 یہ ریلیجنز کو ڈسکس کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے یا نہیں اور محمد رجوان نے کہا ہے کہ میں برینڈ ایمبیسیڈر ہوں اسلام کا تو ان کو اس وقت کرکٹ کی بات ہو رہتی کرکٹ کی بات ہی کرنی چاہیے تھی یا بات کو ایسے گول مٹول کرنا چاہیے تھا ان کو صرف کرکٹ کی بات کرنی چاہیے تھی مذہب کو بیچ میں لانا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ اگر یہ مذہب پر چلنے لگے تو بس پھر یہ بہت سی چیزوں میں بہت بیچھے ہیں ہاں تو احمد شہزاد نے کہا ہے نا کہ آپ کو کیا مطلب ہے آپ ایزا شیڈ استعمال کر رہے ہو ریلیجن کو آپ جھوٹ بولتا ہو فیڈ میں رہ کر آپ اپنی فیڈنگ کی بارے میں جھوٹ بولتے ہو آپ اپنی فٹنس کی بارے میں جھوٹ بولتے ہو تو ریلیجن تو آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ اپنی ریسپونسیبیلیٹیز کو پورا کرو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہو یہ کیا ڈراما ہے ہمارے کھلاڑیوں بلکل ریلیجن سے ہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنی ریسپونسیبیلیٹی پوری کرنی چاہیے جو کہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں ہم تو اپنے مذہب میں بہت پیچھے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ مذہب پہ بھی کام کر کے مذہب پیچھے ہیں بہت زیادہ پیچھے ہیں ہم لوگ آج کل تو بس یہی ہے اب جہاں کسی سے کوئی بات نہیں نہ آرہی ہو وہ اسلام کو بیچ میں لے آتا ہے اتنی گھنونی اگر آپ سن لوگے نا تو آپ حیران ہو جاؤ گے یہ جب خود کرکٹ کھیلتا تھا تب شلنکہ کے پلئیر کو میدان کے اندر بندے نے اسلام کی تبلیغ کر دی بولا کہ تو تو نرک میں جلے گا تو گیر مسلمان ہے مسلمان منجا تو نہ کچھ بھی کیا ہو تو سیدھا سورگ میں جائے گا بہتر ہوروں کے بعد جا کے لٹک جائے گا کل ملا کے میں یہ بولنا چاہوں گا چاہے ان کا کھلاڑی ہو چاہے ان کا پولیٹیشن ہو چاہے ان کا اسٹوڈینٹ ہو چاہے ان کا مولانا ہو چاہے ان کا آرمی چیپ کوئی نہ ہو یہ سارے کے سارے اندر سے جہادی ہے مولانا ہے اور سب سے بڑی بات یہ سب کے سب مدر سے چھاپ ہے ان مدر سے چھاپوں کے پاس میں صرف یہی گان ہو جس کام کے لئے ان کو رکھا گیا وہ کامی اچھا نہیں کریں گے لیکن ادھر جا کے گسیں گے جو ان کا کامی نہیں ہے جو ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے اس لئے آج پاکستان ایک ایک بلین ڈولر کے لئے بھیک مانگ رہا ہے اور پھر پاکستانی مجھے آکے بول کے جاتے کہ آپ ہمارے کو جلیل کیوں کرتے ہو بھئی جلیل تم خود ہوتے ہو بھائی تم موقع دیتے ہو جلیل کرنے کا ہمارے کھلاڑی تو نہیں کرتے ایسی باتیں وہ تو کسی کو جا کے اسلام کی دعوت نہیں دے رہے ہوتے ان کا موٹا وہ علاقی کہتا ہے ہربجن سنگھوں میں کنورٹ کرنے والا تھا سناب نے وہ اسلام اپنانے والا تھا اتنا سینئر کھلاڑی ہو کے اتنا گریٹ پلیئر ہو کے اور ایسی باتیں کرتے ہیں اب تو ڈاڑی وڈاڑی بڑھا لیے اپنے جمانے میں تو ڈاڑی بھی نہیں رکھتا تھا یہ ہے تو خیر یہ پاکستان کا معاشرہ یہ ایسا ہے گیا گجرا یہ ہمارے کھلاڑی نہیں کر رہے آپ گوھر کریں ہمارے ہمارے علماء جتنے بھی دانشور ہیں وہ سار ہی جھوڑ پہ کھڑے ہو گئے ہیں ہمارا معاشرہ ہی جھوڑ پہ کھڑا ہو گیا ہے آپ کوئی بھی دیکھ لیں معاملات دیکھ لیں وہ تو ایک کرکٹ ہے کھیل ہے اس نے کہہ دی اپنی جان چھوڑا لی تو وہ احمد شہزار ٹیم میں نہیں ہوگا تو اس نے اس کو ٹویسٹ کر کے جو اس نے بتایا ہے اس نے کہہ دی ہے اب وہ بھی ٹیم میں ہوتا ہے وہ بھی ان کا حصہ ہوتا ہار کے آگئے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہے یہ فکسنگ کے معاملات ہیں سارا فکسنگ ہو چکا ہے کرکٹ سے لوگ بیزار ہو چکے ہیں وہی لوگ دیکھتے ہیں جو فکسنگ کرتے ہیں جو پیسے لگاتے ہیں وہی لوگ دیکھتے ہیں لیکن یہ جھوڑ پولنا جو ہے ہماری عوام کا وطیرہ ہو گیا ہے ابھی آپ یہاں دیکھ لیں کہ کس طرح کی علاقات ہیں جس طرح کے معاملات کوئی کھا رہا ہے کوئی مانگ رہا ہے اور عوام جو آپ آپ ہی میڈیا ہی بتاتا ہے آپ تو یوٹیوبر ہیں سو مانگنے والے ایون بچے تک تو مانگ رہے ہیں بچے اور کھا بھی رہے ہیں مانگ بھی رہے ہیں گاڑیویں بھی ہیں سواریاں بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان جوڑ پہ کھڑا ہو گیا سب سے اول نمبر پہ جوڑ ہے جوڑ بول کے جان چھڑا لو لیکن ہماری جو ٹیم ہے ٹی ٹوئنٹی میں چھوٹی چھوٹی ٹیم سے جیتی ہے بڑی ٹیم سے ہاری ہے تو فکسنگ کا تو خیر ایک کافی عوام بھی گیرتی لیکن پروف کسی کے پاس یہ موجود نہیں ہے سوال ابھی ایسی سی خود کر رہی ہے یہ سارے باملہ ہمارا بورڈ کیسے چلے گا ہمارا تو ملک نہیں چل رہا ہم تو مقروز ہیں ہم تو باہر سے ڈالر لے کے کہتے ہیں یہ ہمارا ملک چپ چلے گا آئی ایم ایم سے لے کے چل رہے ہیں اتنا زیادہ آپ کا ڈاغمیٹک اپروچ ہے اور اتنا زیادہ آپ مطلب ریلیجن کی طرف انکلائنڈ ہے تو بھائی پھر میں رزمان صاحب کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ چھوڑ دیں پھر کرکٹ بھائی پھر آپ بلکل آپ مطلب تبلیغ کی سائٹ پہ چلے جائیں آپ مطلب ایسی پروفیشن جو ہے آپ مطلب سکولر بن جائیں آپ جائیں جتنی تقریب کنیاب کریں ہم نے دعا مانگی ہے یا اللہ اسلام کو مسلمانوں سے بچانا مولا عزم کرکٹ میں لے کر آرہے ہیں یہ عوام کو آپ ڈسٹرائب کر رہے ہیں بے خوب بناتے ہیں عوام کو بے خوب بناتے ہیں اپنی جان چھوڑانے کے لیے میں آفد قرآن ہوں میں قرآن میں پڑھتا ہوں میں یہ ہوں میں وہ یہ عوام یہ سنے گی نیکسٹ کسٹن نہیں کر پائے گی وہ کہیں گے یہ بالکل صحیح ہے بندہ ملک تب تباہ ہوتے ہیں جب علماء علماء خرابی پیدا کرتے ہیں حکمران خرابی پیدا کرتے ہیں اور سارا معاشرہ پھر اس طرف چل پڑتا ہے اب جھوڑ بور رہے اوپر علماء بھی حکمران بھی سچم کھا رہے ہیں علماء بھی رونگ نمبر قومی ٹیم ہے نا قومی ٹیم ہے سوارشنی کروا کے کام نہیں آپ کو کام کروا کے دکھا دیں کوئی کام نہیں ہوگا ایسے یہ کھلاڑی بھی ایسے ہی جلدی پیسہ کمالیں گے جلدی 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 نسلے سبر جائیں گی ساری باتیں ایک طرف میں تو یہ بولنا چاہوں گا کہ ریپورٹر کیا باولی ہو گئی اس کا کیا دماغ خراب ہو گیا ہے کرنا کیا چاہ رہی یہ اتنے سارے بیپ کون لگاتا ہے بھائی کون لگاتا ہے سامنے والے کو کچھ سمجھتے ہو آنا چاہیے اور ایسا بھی کسی کی ماں بہن نہیں کر رہا ہے وہ لیکن ان پاکستانی یوٹیوبروں کی فٹی پڑی ہے ان کے کر دیا گئے سوپٹویور اپ ڈیٹ کیونکہ اب یہ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے پاکستان کی گوریمنٹ کی برائی نہیں نہیں کر سکتے آرمی چیپ کی برائی نہیں کر سکتے آرمی کی برائی نہیں کر سکتے یہ بندہ انوسینٹ تھا یہ نام لے جا رہا تھا تو اس نے بندی نے کیا کیا سیدھے کی سیدھے ڈائلو کی بیپ کر دی یہ پاکستان ہے یہ فریڈم اوپی سپیچ ہے لیکن ہمارے ہندوستان میں ہیسا نہیں ہوتا آپ کی فریڈم اوپی سپیچ ابھی تک جندا اور وہ کمنٹ سکشن کے اندر آپ درشاہ سکتے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کے لئے پاکستان سیلیٹڈ وڈیو لات رہتا جہین وندی مہترم جی شرام جی شرام جی شرام